پوریائی ولی ایرج گرائی بیان کرتے ہیں کہ 1976 کی بات ہے اور اسپورٹس کلپ چیمپینشپ کے مقابلے ہو رہے تھے پہلی پوزیشن لانے والے کو نقد انعامات کے علاوہ قومی ٹیم میں شمولیت حاصل ہوتی تھی ابراہیم کی تیاری اپنے آج پر تھی اس کا میچ دیکھنے والا فوراً اس بات کی تائید کر دیتا تھا سارے کوچ کہہ رہے تھے کہ سال 74 کلو گرام کے وزن کے گروپ میں ابراہیم کا کوئی حریف نہیں ہے مقابلے شروع ہو گئے اور یکے بعد دیگرے ابراہیم نے کشتی بازوں کو گرانا شروع کر دیا چار میچ لڑنے کے بعد ابراہیم سیمی فائنل میں پہنچ گیا ابراہیم کافی پوائنٹ کی برطری سے میچ جیت جاتا تھا میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یقین کرو اس سال ہمارے کلپ سے ایک جوان ابراہیم نیشنل ٹیم میں جگہ بنا لے گا سیمی فائنل میں ایک جانے مانے اور مشہور کشتی باز کو شکست فاج دے کر بڑی مضبوطی سے فائنل میں پہنچ گیا اس کا آخری حریف مسٹر محمود تھا جو اسی سال بین الاقوامی آرمی چیمپینشپ میں بھی چیمپین بن گیا تھا فائنل میچ شروع ہونے سے پہلے میں پاویلین میں ابراہیم کے پاس گیا اور کہا میں نے تمہارے حریف کے میچ دیکھے ہیں یہ بہت کمزور ہے ابراہیم جان خدا کے لیے ذرا دھیان سے کھیلنا اور اچھی طرح کشتی لڑنا مجھے یقین ہے کہ سال تم نیشنل ٹیم کے لیے منتقب ہو جاؤ گے ابراہیم کا کوچ اسے ضروری ہدایہ دے رہا تھا اور ابراہیم اپنے جوتے کے فیتے باندھ رہا تھا اور پھر یہ دونوں لوگ میٹ کی طرف چلے گئے میں جلدی سے دوڑ کر تماشائیوں میں بیٹھ گیا اور ابراہیم فرش پر چڑھ گیا اس کے ساتھ ہی ابراہیم کا حریف بھی داخل ہوا لیکن ریفری ابھی تک نہیں آیا تھا ابراہیم آگے بڑھا اور مسکراہت کے ساتھ اپنے حریف کو سلام کیا اور ہاتھ ملایا اس کے حریف نے اس سے کچھ کہا جو میری سمجھ میں نہیں آیا لیکن ابراہیم نے اپنے سر کو ہامے لائا اور پھر اس کے حریف نے ہال کی گیلری میں بیٹھے ہوئے تماشائیوں کے درمیان کسی طرف اشارہ کیا میں بھی پیچھے کی طرف مڑا اور دیکھا کہ ایک بڑھی عورت ہاتھ میں تذبیر لیے اوپر والے جبودرے پر اکیلے بیٹھی ہوئی ہے میں یہ تو نہیں سمجھ سکا کہ انہوں نے کیا کہا اور کیا کیا لیکن ابراہیم نے بڑی بری طرح کشتی شروع کر دی وہ صرف دفاع کر رہا تھا اور بیچارہ ابراہیم کا کوچ اس خدر چلاتا اور ہدایتیں دے رہا تھا کہ اس کا گلہ سوک گیا اور آواز بیٹھ گئی جیسے کہ ابراہیم کوچ کی چیخیں اور میرا شور سن ہی نہیں رہا تھا اور صرف اپنا وقت ضائع کر رہا تھا ابراہیم کے حریف نے جو کہ پہلے ہی بہت سہما ہوا تھا جردت پیدا کر کے حملے کرنا شروع کیے اور ابراہیم بھی بڑی بے فکری سے دفاع کرنے میں مصروف تھا ریفری نے پہلی وارننگ اور پھر دوسری وارننگ بھی ابراہیم کو دے دی اور آخر کار ابراہیم ہار گیا اور اس کا حریف چوہتر کلو وزن پر چیمپین بن گیا جب ریفری ابراہیم کا ہاتھ اوپر کر رہا تھا تو ابراہیم اتنا خوش تھا جیسے کہ وہ خود ہی چیمپین بن گیا ہو اس کے بعد دونوں کشتی بازوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا ابراہیم کا حریف جو کہ خوشی سے زور زور سے رو رہا تھا نیچے کی طرف جھکا اور ابراہیم کے ہاتھ چو میں اب دونوں کشتی باز ہال سے باہر آ رہے تھے میں نے چبوترے سے نیچے چھلانگ ماری اور بڑے غصے میں ابراہیم کے پاس آ کر چلائیا اور کہا ارے اوہ خلماند انسان یہ کیسی کشتی تھی اس کے بعد میں نے غصے میں ابراہیم کے بازوں پر ایک زور سے گھوسا مارتے ہوئے کہا تمہیں کشتی نہیں لڑنی ہوتی ہے تو پہلے ہی کہہ دیا کرو اور ہمارا بھی وقت زائع مت کیا کرو ابراہیم نے بڑے آرام سے ہمیشہ کی طرح مسکراتے ہوئے کہا زیادہ لالچی مت بنو بھائی اس کے بعد فوراں آ گیا اور اپنے کپڑے بدلے اور اپنا سر جھکا کر چلا گیا میں غصے کے مارے درو دیوار پر گھوسے مار رہا تھا ایک کونے میں بیٹھا اور تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد جب ذرا سکون ملا تو اٹھ کر چل دیا اسٹیڈیم کے دروازے پر اب بھی بھیڑ تھی اور ابراہیم کا حریف اپنی ماں رشتداروں اور دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا یہ سب ہی لوگ خوش تھے اچانک اس شخص نے مجھے بلایا اور میں نے واپس پلٹ کر بڑے غصے میں کہا جی وہ میرے پاس آیا اور کہا تم ابراہیم کے ساتھی ہو ٹھیک میں نے غصے میں کہا بولیے اس آدمی نے بغیر کسی مقدمے کے کہا بھائی تمہارا دوست بڑا دل والا ہے کیا انسانیت ہے اس میں میں نے میچ سے پہلے ابراہیم سے کہا کہ مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میں تم سے ہار جاؤں گا لیکن بھائی ذرا خیال رکھنا میری ماں اور میرے بھائی اوپر چبوترے پر بیٹھ میرا تماشا دیکھ رہے ہیں کچھ ایسا کرو کہ ہم شرمندہ نہ ہوں اس کے بعد کہا تمہارے دوست نے تو فداکاری کی حد کر دی تمہیں نہیں معلوم میری ماں کتنی خوش ہے اس کے بعد وہ روڑنے لگا اور کہا میں نے حال میں ہی شادی کی ہے اور مجھے اس مقابلے کے نغدی انام کی سخت ضرورت تھی تمہیں اس کا اندازہ نہیں کہ میں کس خدر خوش ہوں حیرت سے میں انگوش بدندان رہ گیا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں چل لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا میرے دوست اگر میں بھائی ابراہیم کی جگہ ہوتا تو اتنی ساری سختی اٹھانے اور مشکل پریکٹس کرنے کے بعد ہرگز یہ کام نہ کرتا اس طرح کی فداکاری ابراہیم صاحب جیسے عظیم لوگ ہی کرتے ہیں اور بس میں نے اس جوان سے خداحافظی کی اور خوش و خرم بڑھی عورت پر نیم نگاہ ڈالتے ہوئے چل دیا راستے بھر میں ابراہیم کے اس اقدام پر غور کرتا رہا اس طرح کی فداکاری عقل سے بلکل میل نہیں کھاتی دل میں سوچا کہ جب پوریائی ولی کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کے حریف کو حاکم شہر ستا رہا ہے اور اس میچ میں چیمپین بننے کی سخت ضرورت ہے جان بوچ کر اپنے آپ کو ہرا دیا لیکن مجھے ابراہیم کی وہ سخت اور مشکل پریکٹسیں یاد آئیں جو اس نے اس عرصے میں کی ہوئی تھی اور پھر اس بڑھی عورت کی مسکر آہٹے اور اس نوجوان کی خوشی اور مسررت اچانک میں رونے لگا شہید کے دوست بیان کرتے ہیں کہ تہران میں شدید بارش ہو رہی تھی اور سترہ شہریور نامی سڑک پانی سے بھر گئی سڑک کے کنارے کچھ بوڑھے لوگ سڑک پار کرنا چاہ رہے تھے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں اتنے میں ابراہیم وہاں پہنچا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنا شلوار زانوں تک اوپر کیا اور اکے کر کے سارے بوڑھوں کو اپنے کندے پر اٹھا کر سڑک سے پار لے گیا ابراہیم اس طرح کے کام اکثر وہ بشتر کرتا تھا اور اس کا مقصد اپنے نفس کو شکست دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا یہ کام خاص طور پر اس وقت زیادہ انجان دیتا تھا جب وہ دوستوں کے درمیان زیادہ مشہور ہو جاتا تھا ہم لوگ ابراہیم کے ساتھ چل رہے تھے یہ موسم گرمہ کی ایک سپہر کی بات ہے اور چلتے چلتے کوچے میں پہنچے جہاں کچھ بچے فوٹبال کھلنے میں مشغول تھے ہم لوگ چل ہی رہے تھے کہ ایک بچے نے فوٹبال پر شوٹ مارا اور فوٹبال سیدھے ابراہیم کے موپے لگی فوٹبال اتنی زور سے لگی کہ ابراہیم کو درد کی شدت سے کچھ دیر زمین پر بیٹھنا پڑا اور اس کا پورا چہرہ لال ہو گیا مجھے زبر دست اصایا میں نے بچوں کی طرف دیکھا تو سب لوگ در کے مارے بھاگ رہے تھے کہ کہیں ہم ان کو نہ ماریں ابراہیم نے بیٹھے بیٹھے اپنا ہاتھ بیگ میں ڈالا اور بیگ سے آخروٹ کی تھیلی نکالی اور بچوں کو بلانے لگا اے بچوں کہاں بھاگ رہے ہو آؤ آخروٹ لے لو اس کے بعد وہ تھیلی فوٹبال گول کے کنارے رکھ دی اور چل دیا میں نے یہ دیکھ کر تعجب سے پوچھا بھائی ابراہیم یہ کونسی عجیب حرقت ہے اس نے کہا یہ بچے در گئے ہیں جان بوچ کر تو نہیں مارا پھر اتنی بات بدل کر گفتگو کا موضوعی بدل دیا لیکن مجھے معلوم تھا کہ عظیم لوگ اپنی زندگی میں اسی طرح کا روئیہ اپناتے ہیں ہم لوگ کشتی کلب میں تھے اور پریکٹس کرنے کی تیاری کر رہے تھے کہ ابراہیم بھی داخل ہوا اور کچھ منٹ بعد ایک اور دوست بھی آیا اس نے داخل ہوتے ہوئے کہا ابراہیم جان تمہاری شکل و صورت اور پرسنیلیٹی کافی جازب اور دلچسپ بن گئی ہے جب تم راستے پر چل رہے تھے تو دو لڑکیاں تمہارے پیچھے چل رہی تھے اور مسلسل تمہارے ہی بارے میں باتیں کر رہی تھیں پھر جاری رکھتے ہوئے کہا جو تم نے نئی نئی پینٹ شئٹ پہنی ہے اور ہاتھ میں ورزش کا بیک بھی ہے تو ظاہر ہے کہ تم دور ہی سے کھلاڑی لگتے ہو میں ابراہیم کو دیکھ رہا تھا وہ سوچ میں ڈوب چکا تھا پریشان تھا جیسے کہ ورزشی لباس کو بیک کے بجائے ایک تھیلہ پلاسٹک میں لیے آ رہا ہے اس دن کے بعد سے وہ اسی طرح کلب میں آیا کرتا تھا دوست لوگ اسے کہتے تھے ارے بھائی تم کیسے انسان ہو ہم لوگ کلب اس لیے آتے ہیں کہ ہماری شکل و صورت کھلاڑیوں جیسی بن جائے لیکن تم اتنی خوبصورت جسامت اور پرسنیلٹی کے باوجود یہ کیسے کپڑے پہن کر آتے ہو ابراہیم ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیتا تھا اور اپنے دوستوں سے یہ بھی کہتا تھا اگر تم خدا کے لیے ورزش کرو گے تو یہ عبادت ہوگی لیکن اگر تمہاری نیت اس کے علاوہ کچھ اور ہوگی تو تم نقصان اٹھاؤ گے ہم لوگ فیل میں فوٹبال کھلنے میں مصروف تھے اچانک میں نے ابراہیم کو پاویلین کے کنارے پر کھڑے دیکھا دوڑ کر اس کے پاس گیا سلام کیا اور خوش ہو کر کہا ارے واہ تم اور یہاں اس کے ہاتھ میں ایک میکزین تھی اسے اوپر اٹھا کر کہا تمہاری فوٹو اس میں چھپی ہے خوشی سے میرے پر نکلنے لگے میں آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ سے میکزین لینا چاہا اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کی طرف کر کے کہا ایک شرط ہے میں نے کہا جو بھی شرط ہے وہ خبول ہے اس نے کہا جو میں کہوں گا وہ قبول کرو گے اس نے کہا ہاں بھائی خبول ہے اس نے میکزین مجھے دے دیا بیچ والے صفحے پر میری ایک بڑی فوٹو چھپی ہوئی تھی اس کے کنارے پر لکھا ہوا تھا ایک نیا نوجوان فوٹبال چہرہ اور میری کافی تعریف کی ہوئی تھی میں پاویلین کے پاس بیٹھا اور دوبارہ میکزین کا یہ صفحہ پڑھا میں نے اس میکزین کی کوب ورگردانی کی اور پھر سر اٹھا کر کہا ابراہیم جان بہت بہت شکریہ تم نے مجھے بہت خوش کیا اچھا یہ بتاؤ تمہاری شرط کیا تھی اس نے کہا جو بھی ہو خبول ہے نا میں نے کہا ہاں بھائی کہو تو صحیح تھوڑا ٹھہر کر بولنے لگا اب تم فوٹبال مت کھیلو یہ سن کر میں لکڑی کی طرح خوشک ہو گیا اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے بڑی حیرت سے میں نے اس سے پوچھا کیا مطلب میں دوبارہ فوٹبال نہ کھیلو یہ تم کیسی بات کر رہے ہو ابھی تو میری شہرت شروع ہی ہو رہی ہے کہا نہیں میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ تم بلکل فوٹبال مت کھیلو بلکہ مطلب یہ ہے کہ تم سپیشل فوٹبال کھلاڑی بننے کے چکر میں مت پڑو میں نے کہا کیوں میرے آگے بڑھ کر میکزین کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور میری فوٹو مجھے دکھا کر کہنے لگا اپنی اس رنگین تصویر کو دیکھو جس میں تم کھلاڑی لباس یعنی چڑی اور ٹی شرٹ میں ہو یہ میکزین صرف میرے اور تمہارے ہی ہاتھوں میں نہیں بلکہ پورے ملک کے ہاتھوں میں ہے ممکن ہے کہ بہت ساری لڑکیوں نے اس فوٹو کو دیکھا ہو یا دیکھیں گی اس کے بعد کہا میں تم سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم مسجد کے پابن جوانوں میں سے ہو ورنہ مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں میری نظر میں پہلے اپنے اعتقادات کو مضبوط کرو اور اس کے بعد اسپیشل فوٹبال کھلاڑی بننے کے چکر میں دوڑو تاکہ تمہیں کوئی مشکل پیش نہ آئے پھر کہا اچھا میں چلتا ہوں مجھے کام ہے خدا حافظی کر کے چلا گیا مجھے حیرت سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں بیٹھا اور ابراہیم کی باتوں پر غور و فکر کرنے لگا ایسے آدمی سے جو ہمیشہ مذاقیہ باتیں کرتا اور آمیانہ بولی بولتا تھا ایسی باتیں سننا بائی تھا یہ بات تب میری سمجھ میں آئی جب میں نے دیکھا کہ مسجد کے بعض نماز گزار جوان کے جن کے اعتقادات ابھی پختہ نہ تھے سپیشل فوٹبال کھلاڑی بننے کی تلاش میں گئے اور اہستہ اہستہ آس پاس کے ماحول میں گھوتے گئے اور پھر اپنی نمازیں بھی چھوڑ دی یداللہ سید اب الفضل کازمی بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم بازار میں ایک دکان پر کام کرتا تھا ایک دن میں نے ابراہیم کو ایسی حالت میں دیکھا کہ حیرت سے حق کا بکا رہ گیا اس کے کاندھوں پر چیزوں سے بھرے ہوئے دو بڑے بڑے ڈبے تھے جو اس نے دکان کے سامنے اپنے کاندھے سے اتار دئیے جب اس کا کام قتم ہوا تو میں اس کے پاس گیا اور سلام کیا اور پھر کہا ابراہیم صاحب یہ کام آپ کے لئے اچھا نہیں ہے یہ تو مزدوروں کا کام ہے نہ کہ تمہارا اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور کہا کام کرنے میں قباحت نہیں ہے بلکہ بیکاری بری چیز ہے یہ جو میں کام کر رہا ہوں خود میرے لئے اچھا ہے اسے مجھے یقین ہو جائے گا کہ میں کچھ نہیں ہوں یہ مجھے مغرور ہونے سے بچا لے گا میں نے کہا اگر تمہیں کوئی اس طرح دیکھے گا تو اچھا نہیں ہے تمہیں کھلاری ہو وغیرہ وغیرہ ساری دنیا تمہیں پہچانتی ہے ابراہیم نے ہستے ہوئے کہا ارے بھائی ہمیشہ ایسا کام کرو کہ اگر خدا دیکھ لے تو خوش ہو جائے نہ کہ لوگ ہم کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ابراہیم کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے ہمارا ایک دوز جو ابراہیم کو نہیں پہچانتا تھا ابراہیم کی فوٹو دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا اور تعجب سے کہنے لگا کیا تمہیں پورا یقین ہے کس کا نام ابراہیم ہی ہے میں نے بھی تعجب سے کہا اور نہیں تو کیا کیوں کیا بات ہے اس نے کہا سلطانی مارکٹ میں میری پہلے ایک دکان تھی اور یہ ابراہیم صاحب ہفتے میں دو دن مارکٹ کے سامنے کھڑے ہو کر کندے پر رسی ڈال کر دکانداروں کا سامان لاتا اور لے جاتا تھا ایک دن میں نے اس سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے اس نے کہا آپ مجھے یداللہ کہہ سکتے ہیں کچھ عرصے بعد میرا ایک دوست ہماری دکان پر آیا ہوا تھا تو اس نے انہیں دیکھتے ہی تعجب سے کہا تمہیں سادنی کو جانتے ہو میں نے کہا نہیں تو کیوں کیا بات ہے اس نے کہا یہ والی بول اور کشتی کا چیمپئن ہے بہت ہی پرہزگار آدمی ہے یہ اپنے نفس کو شکست دینے کیلئے ایسا کام کرتا ہے یہ بھی تمہیں بتا دوں کہ یہ نہائیت ہی عظیم انسان ہے اس ماجرے کے بعد پھر میں نے انہیں کبھی اس مارکٹ میں نہیں دیکھا اس دوست کی گفتگو سے میں سوچ میں ڈوب گیا کیونکہ یہ کہانی میرے لیے کافی عجیب و غریب تھی نے نفس کے ساتھ اس طرح لڑنا عقل سے میل نہیں کھاتی کچھ عرصے بعد میں نے اپنے ایک پرانے دوست کو دیکھا ہم لوگ ابراہیم ہی کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اس نے کہا کہ انخلاب سے پہلے کی بات ہے کہ ایک دن زہر کے وقت ابراہیم صاحب ہمیں بلانے آئے اور مجھے اور بھائی اور دو اور لوگوں کو ریسٹوران پر لے گئے اب بہترین کھانے کباب سلات کولڈنگ وغیرہ منگوائی ہمیں بہت مزایا کیونکہ اس سے پہلے ہم نے کبھی ایسا کھانا نہیں کھایا تھا ابراہیم صاحب نے کہا کھانا کیسا تھا میں نے کہا بہت مزے دار خدا آپ کو سلامت رکھے اس نے کہا صبح سے لے کر ابھی تک میں مارکٹ میں دو دکانداروں کا سامان ادھر ادھر لے جا رہا تھا اس لیے کھانے کا ذائقہ ان زہمت کی وجہ سے ہے جو میں نے پیسہ کمانے میں اٹھائی ہے آیت اللہ مجتحدی کا مدرسہ یہ رج گرائی بیان کرتے ہیں کہ انقلاب سے چند سال پہلے کی بات ہے کہ مارکٹ میں کام کرنے کے علاوہ ابراہیم کسی اور کام میں بھی مصروف تھا لیکن کسی کو اس سلسلے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا خود بھی کسی کو کچھ نہیں بتاتا تھا لیکن اس کا اخلاق و کردار بالکل بدل گیا تھا پہلے کے مقابلے میں اب ابراہیم زیادہ روحانی بن گیا تھا صبح کے وقت کالے رنگ کے شاپنگ بیگ میں کچھ کتابیں اٹھا کر لے جاتا تھا ایک دن میں اپنی موٹر سائیکل پہ سوار تھا کہ سڑک پر اسے دیکھا تو پوچھا ابراہیم بھائی کہاں جا رہے ہو میں نے اسے اپنی بائیک پر بٹھایا اور راستے میں پوچھا کچھ دنوں سے تمہارے ہاتھ میں یہ کالا شاپنگ بیگ دیکھ رہا ہوں کیا ہے اس میں اس نے کہا کچھ نہیں کتاب ہے راستے میں وہ نائب السلطنت کوچھے پر اترا اور خداحافظی کی اور چلا گیا مجھے بڑا تاجب ہوا کہ ابراہیم تو یہاں کبھی کام نہیں کرتا پس اسے کہاں جانا ہے اس بات کی کھوج میں میں نے اس کا پیچھا کیا دیکھا کہ ایک مسجد میں داخل ہوا میں نے دیکھا کہ وہ چند جوانوں کے ساتھ بیٹھا اور اپنی کتاب کھول دی میں سمجھ گیا کہ یہ دینی تعلیم پڑھنے لگا ہے میں مسجد سے باہر آیا اور بڑھے شخص سے پوچھا اس مسجد کا نام کیا ہے اس نے جواب دیا کہ اسے آیت اللہ مشتحدی کا مدرسہ کہتے ہیں یہ سنتے ہی میں نے حیرت سے اپنے اردگرد دیکھا میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ ابراہیم ایک دینی طالب علم بن گیا ہے دیوار پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث لکھی ہوئی تھی کہ زمین اور آسمان کے فرشتے تین لوگوں پر شب و روز طلب مغفرت کرتے ہیں علماء طالب علم اور سقی انسان رات کو جب ہم لوگ پہلوان کلپ سے باہر آ رہے تھے تو میں نے کہا بھائی ابراہیم تم دینی تعلیم پڑھنے جاتے ہو اور ہمیں پتا بھی نہیں وہ اچانک میری طرف پلٹا اور تعجب قیز نگاہوں سے مجھے دیکھا وہ سمجھ گیا کہ دن میں میں نے اس کا پیچھا کیا آہستہ آہستہ کہنے لگا کیا یہ افسوس کی بات نہیں کہ انسان اپنی عمر کو صرف کھانے پینے اور سونے میں برباد کر دے میں کام کرنے جاتا ہوں لیکن ابھی تم کسی سے کچھ مت کہنا اسلامی انخلاب کی کامیابی تک ابراہیم کا معمول یہی کام ہوا کرتا تھا لیکن انخلاب کی کامیابی کے بعد ابراہیم کی مصروفیات اس خطر زیادہ ہوئیں کہ پھر وہ اپنے معمول کے کام انجام نہیں دے پاتا تھا